اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر ہمار چشتی وائس پریزیڈنٹ سیو ایج پاکستان آپ کے ساتھ ایک نیو ٹاپک لیے ہوئے آج بات کروں گی لائم ڈیزیز کے حوالے سے لائم ڈیزیز ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے اور ایک انسیکس سے ہونے والی ڈیزیز ہے یہ انسیکس کی ایک ٹائپ بلیک لگڈ ٹک سے ہوتی ہے ٹک ایک ٹائپ ہوتی ہے ہشرات الارڈز میں اور اس میں بلیک لگ کی یہ ٹک ہوتی ہے جسے یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے اور یہ ایک بیکٹیریا کو پک کرتی ہے جو موسٹلی چوہوں اور ہرنوں میں پایا جاتا ہے تو اس سے یہ جب بیکٹیریا کو لیتی ہے اور پھر یہ ہیومن کو بائٹ کرتی ہے اور اس طرح سے یہ ڈیزیز اینٹر ہو جاتی ہے انسانی جسم میں اس بیکٹیریا کو ہم بیکٹیریم بوریلیا برڈ اور فیری کہتے ہیں اپنے تمام ویورز سے اور لسنرز سے بہت تینکفل ہوں کہ آپ میری چینل ہومیو ڈاکٹر ہومہ کو لائک کر رہے ہیں آپ اسے دیکھنے کے لیے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے تمام آنے والے ویورز کو نئے آنے والی ویورز کو ویلکم کہتی ہوں اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹ لیس کو سبسکرائب کر دیجئے بات ہو رہی ہے لائم ڈیزیز کے حوالے سے تو اس ڈیزیز کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک ٹک سے ہوتی ہے اور ایسا ہے کہ ایفیکٹ کرتی ہے جن حصوں کو ان میں جوائنٹس ہیں کہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ جوائنٹس کو بھی ایفیکٹ کرتی ہے یعنی کہ جوڑوں کو دل کو اور نرویس سسٹم کو ہوتا کیا ہے سب سے پہلے ایک ریشتہ اپیئر ہوتا ہے یعنی خارش نوہ داگ سا ہوتا ہے اور پھر کبھی یہ فیڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ اور کبھی نظر آنے لگتا ہے ایسا ہوتا ہے اس کی جو ارلی سمٹمز ہوتی ہیں بلکل فلو لائک سمٹمز ہوتی ہیں ہرکا پھلکا سا بخار ٹوٹ پھوٹ اس قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کی ان کی یہ جو پیرنس ہوتی ہیں ایریدما مگرن بھی کہتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی فرسٹ ایج کی جو ارلی سمٹمز پہ بیس کرتی ہے کہ شروعات میں کیا ہوتا ہے کہ جب انفیکشن ہوتی ہے اور یہ بائٹ کر جاتا ہے ٹک تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تین سے تیس دن کے بعد اپیرنس ہونے لگتی ہے سمٹمز کے حوالے سے اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگوں میں یہ سمال ایریا سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی خارش ریش کا نشان سا بنتا ہے اور پھر یہ سیوریڈ لیز میں یعنی کچھ دنوں میں سپریڈ کر جاتا ہے پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹویلو انچیز تک اس کا ڈائیمیٹر آ جاتا ہے یعنی اتنا زیادہ بڑا نظر آتا ہے یا پھر سمٹمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ تھرٹی سینٹی میٹرز تک بھی نظر آتا ہے اور اس کی اپیرنس کو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ بل آئیڈ اپیرنس ہوتی ہے اور یہ پینفل بھی نہیں ہوتا نہ ہی اس میں اچھ ہوتی ہے یعنی کوئی خارش بھی نہیں ہوتی خاص لیکن ٹچ کرنے پہ یہ وارم فیل ہوتا ہے یعنی گرم محسوس ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج کی بات کر لیتے ہیں تو سیکنڈ سٹیج اس کی لیٹر سیمٹمز بھی کہلاتی ہے اور اس میں سردرد کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے نیکسٹیفنس آ جاتی ہے یعنی گردن میں اکڑاؤ آ جاتا ہے اور ایڈیشنل ریشز ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ ریش بننے لگتے ہیں فیشل پالزی بھی سمٹائم ہو جاتی ہے یعنی لکوے کی کنڈیشن بھی دیکھنے میں آ سکتی ہے اور آرٹرائٹس ہو جاتا ہے جس میں تمام جوائنٹس جو ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں مسل کے ٹینڈنس پینفل ہو جاتے ہیں اور تمام پتھوں میں درد ہوتی ہے بون پین ہوتی ہے نہ صرف یہ بلکہ نرو پینس بھی ہوتی ہیں ہارڈ پیلپیٹیشن بھی ہونے لگتی ہے یعنی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے لوس آف مسل ٹون ہو جاتی ہے جب فیشل پالزی ہوتی ہے چہرے کے دونوں اطراف کے جو مسلز ہیں شوٹنگ پینس ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ سونپن ہو جاتا ہے یعنی نم نس کی کنڈیشن ہوتی ہے ٹنگلنگ سنسیشن ہوتی ہے ہاتھوں میں اور پاؤں کی حصوں میں ایسا ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ یہ سیمٹمز بھی بغیر ٹریٹمنٹ کے چلی جاتی ہیں لیکن چند ہفتوں یا مہینوں میں اگر ایسا نہ ہو تو یہ ڈیزیز کرونک لائم ڈیزیز میں کنورٹ ہو جاتی ہے سکسٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کروائی نہیں پاتے یا انہیں پتا ہی نہیں چلتا تو پھر ان کو کیا ہوتا ہے کہ آرثرائٹس ہو جاتا ہے اور سویر قسم کی سویلنگ کے ساتھ ہوتا ہے جس میں باڈی کے تمام لارج جوائنٹس بڑے جوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ انوالف ہو جاتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی تھرڈ سٹیج کے حوالے سے جسے پوسٹ ٹریٹمنٹ لائم ڈیزیز کہا جاتا ہے یا اس ڈیزیز کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے کہ لائم ڈیزیز سنڈروم ہو جاتا ہے اور اس میں نون سپیسیفک قسم کی سمٹم ہوتی ہیں یعنی کوئی خاص نہیں ہوتی یا یوں کے لئے پیٹ سمٹم نہیں ہوتی بلکہ فٹیگ ہوتی ہے جیسے تھکاوت ہوتی ہے جوائنٹ پینس ہو سکتے ہیں جو ٹریٹمنٹ کے کئی بات تک رہتے ہیں بات کر لیتے ہیں اس کے ڈائیگنوزز کے حوالے سے کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں تو یہ میں کہوں گی کہ اگر اگر کسی کو ٹک کے کاٹنے یا ٹک بائٹ سے ایسا ہو تو اس کی پک لے لیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ کونسی ٹائپ ہے کہیں یہ بلیک لگڈ ٹک تو نہیں اور یاد رکھی اگر ساتھ میں بخار ہے یا سکن پر فلیٹ قسم کی جو ہے وہ ریش ہے اور سرکولر قسم کا اچھا بل آئیڈ اپیرنس میں نے کہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور سرکولر اوول شیپ ہوتی ہے یہ جو ریش بن جاتا ہے جو دبا سا بن جاتا ہے اور یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بل آئیڈ اپیرنس بھی کہا جاتا ہے اس میں ساتھی ساتھ بخار کی کنڈیشن ہوتی ہے تھکاوٹ کی ہوتی ہے اور تمام جوائنٹس اور مسلز جو ہیں وہ پین کرنے لگتے ہیں جیسے بخار میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے سردرد ہوتا ہے اور لیمف نوڈ بھی سویل کر جاتے ہیں یہ علامات ہیں اس پرابلم کی جسے لائم ڈیزیز کہتے ہیں اس کے ساتھی ساتھ سلیپ ڈسٹربنسز بھی آتی ہیں اور کنسنٹریشن میں پرابلم بھی آتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے کہ اس کے کون سے ٹیسٹ کروانے کے پتا چل سکتا ہے کہ یہ پرابلم ہے یا نہیں تو کچھ تو ہے جی فیزیکل اگزام کہ آپ ایک ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے جو باتیں میں نے بتائیں آپ کو وہ وہ آپ observe کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سی ذات ہے الائزہ ٹیسٹ ہے یا الائزہ ویسٹن بلوٹ ہوتا ہے پی سی آر ہے سی ایس ایف ہے جو کروایا جاتا ہے جسے پتا چل جاتا ہے کہ کہاں یہ کوئی ایسا پرابلم تو موجود نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں اپنے ہومیو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو بہت بیسٹ ہے اسیمٹومیٹکلی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور میں بتائیں کہ ہماری میڈیسن ہے آرسینک جو بہت اچھی ہے اس سلسلے میں کہ جب لیمز میں تمام باڈی میں جو ہے ٹیرنگ پینز ہو رہی ہیں ویکنس بھی ہو فٹیگ بھی ہو اور ریشز بھی ہو ساتھی ساتھ ریسلسنس آ رہی ہو تو آرسینک بہت اچھی میڈیسن ہے لیڈم ہماری میڈیسن ہے جب سٹنگ بائٹ کیا ہو یعنی سٹنگ لگا ہو انسیکٹ کا اس طرح سے ہوا وہ ٹک نے بائٹ کر دیا اور ٹوچنگ بھی ہو رہی ہے یعنی جہاں بائٹ ہوئے سکن کے ٹوچنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ درد ہے تو آپ دے سکتے ہیں رسٹوکس ہے ہماری میڈیسن جو اس میں استعمال ہوتی ہے اور یوسفول ہوتی ہے لائم ڈیزیز میں اسی طرح سے بیلا ہے جو استعمال کروا سکتے ہیں جہاں تھرابنگ بھی ہے ساتھ میں ہیڈ ایکس بھی ہیں تو آپ دے سکتے ہیں پھر کیلیم فوس ہے ہماری میڈیسن جو کہ منٹلی فٹیگ بھی ہے ساتھ میں اور یہ ساری اپیارنس بھی آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں سب سے اہم بات کیسٹنگ بائٹس میں جو ہے سٹافی بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور لوکل اپلیکیشن کے طور پر ہماری جو میڈیسن ہے اکینیشیا اور کیلنڈولا جہاں اچھا کام کرتی ہیں کرنل دینے پر یہ انفیکشن کو دور کر لیتی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا کسی نیکس ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ